اسلام علیکم ننی گوئنکنز اس وقت آپ کی یہ اردو کلاس ہے آپ اپنی اردو کتاب مینہ سامنے رکھے گا صفحہ نمبر سنتیس ننی بچوں آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات بنائی ہیں نا ان میں سے ایک نر ہے ایک مادہ یعنی کی مذکر اور مونس ننی بچوں آج ہم آپ کو مذکر مونس کے بارے میں سمجھائیں گے آپ صفحہ نمبر سنتیس کھولیے گا سوال نمبر چار اپنی پینسل ہاتھ میں رکھے گا اور غور سے سنیے گا یہ دیکھئے گا آپ یہاں پر سوال نمبر چار دیا گیا ہے جس طرح لڑکا سے لڑکی ننی بچوں لڑکا یہ مذکر ہے یعنی کہ نر بھی اس کو گرامر کی زبان میں کہتے ہیں اور مذکر لڑکی یعنی مونس مونس کو مادہ بھی کہتے ہیں اس طرح سے آپ نے سیکھا جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر اور مونس آگے لکھا ہے لکھتا سے لکھتی لکھتا کام کا بیان کرتا ہے اور مونس نام کے مذکر معاف کیجئے گا مذکر نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لکھتی یہ بھی کام کا کرنا بیان کرتا ہے لیکن یہ مونس یعنی مادہ یعنی عورت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے آگے لکھا ہے اسی طرح نیچے لکھے ہوئے لبزوں سے نئے الفاظ بنائیں ننہ بچو اب ہمیں نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن سے ہمیں نئے الفاظ یعنی مونس الفاظ بنانے ہیں یہاں پر لکھا ہے بیٹا یہ مذکر کے ساتھ یعنی مرد کے ساتھ اگر لڑکا ہوگا ہم بیٹا کہہ سکتے ہیں بیٹی اگر لڑکی یعنی آئیشہ مثال کے طور پر تو ہم بیٹی کہیں گے یہ مذکر ہے یہ مونس آگے لکھا ہے پتلا پتلا کسی کی خوبی کو بیان کرتا ہے تو یہ مرد کے ساتھ مذکر کے ساتھ استعمال ہوگا یا نر کے ساتھ تو پتلی یہ مونس کے ساتھ یعنی مادہ عورت کے ساتھ استعمال ہوگا یہ کیا کرتا ہے کسی کی خوبی کو بیان کرتا ہے کہ وہ دکھنے میں کیسا ہے آگے لکھا ہے لڑکے نہ نہیں بچو لڑکے ہم بہت سے اگر ابو بکر صدیق موسی احمد ہوگا تو ہم ان کو ایک عام نام سے پکاریں گے لڑکے یہ جمع نام ہے لیکن مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لڑکیاں مونس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اگر ہم کہیں گے آئیشہ روزی پنکی سمی تو ان کو ہم لڑکیاں نام سے پکار سکتے ہیں اس طرح آج آپ نے سیکھا مذکر اور مونس یعنی جنس کے لحاظ سے اسم کے دو قسمیں ہیں مذکر اور مونس نانی بچوں اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور الفاظ پیڈیا فائل میں دے ہیں آپ پڑھ لیجئے گا اچھی طرح سمجھ لیجئے گا